نمسکر جوہار آپ سے گل سواگت تھے ایک بار پھر سے جھارکن کے تمام بڑی خبرتان جو کہ صبح کے سمانچارے کے ساتھ آ رہی ہیں بجرے کہ جھارکن کے راچی کی خوٹوال جیل پہنچی ایڈی کی ٹیم جمین گھٹلا ماملے میں کر رہی ہے جانچ راچی ایڈی اینی کی پروتن نسالے کی ٹیم سکروال کو راچی کے بیرسا منڈا کے اندری کاراگار پہنچی بتایا جا رہا ہے کہ جمین گھٹلا ماملے میں ٹیم جانچ کر رہی ہے جانکاری گریمسہ ایڈی کی ٹیم سوا ٹیم سام سوا پانچ بجے خوٹوال جیل پہنچی اور قریب دو گھنٹے سے ادھیک سمیں سے جانچ کرنے میں جتی ہوئی تھی بجرے کے جھارکن کی بیٹھک سرکار کی راجکرمیوں کو سوگات چار فشدی بڑھا دیئے کئی پرستاؤں پر لگی موہر ڈیپاولی سے پہلے راجکرمیوں کو تفاہ دیا گیا ہے مکمنٹری اوجوال جھارکن ایڈینا کے تحت چودہ سو پچاسی کروڑ سے ادھیک کی سوگتی دی گئی ہے بجرے کے جھارکن کے سی ایم ہمنسورین نے چائل آرٹسٹ ایجیویشن کا کیا اور گھٹن اس تھیم پر بنائی گئی پرینٹنگ کو سراحہ بجرے کے جھارکن کے مکمنٹری ہمنسورین نے سکروا کو راچی کے آئیڈرے ہاؤس میں تین سے پانچ نمبر تک آئیو چائل آرٹسٹ ایجیویشن کا بھی دکھران کیا اس موقع پر سی ایم نے ڈیراج کے چوبی جیلوں کے کس دروبہ گاندی بالی کا بیدلت سہید بیبین سکولوں کے بچے بچیوں دورہ ارننگ فال لرننگ دھیم پر بنائی گئی پینٹنگ سہید ارننگ کالا کرتیوں کا آلگن کیا اس اوثر پر مکمنٹری ہمنسورین بچوں کو دورہ کھانواز پر اتاری گئی پینٹنگ سے کافی پروائید ہوئے مکمنٹری نے بال کلا کرو دورہ بنائی اگر اکلا کرتی کو صراحہ اندران بچے بیچے سی اے ہمنسورین کو پاک بچے بچیاں کافی اس سائد نظر آئیں جھاکڑ میں بدلہ موسم کا مجاز کب تک ہوگی بارس یہ لو الڈ چاری کیا گیا ہے جھاکڑ میں چار نومبر کو بھی باعث کی سمبھونہ ہے راج کے جچے پوری بھاگوں میں کہیں کہیں گرچ کے ساتھ ہلکے درجے کی باعث ہو سکتی ہے موسمی بھاگ نے اپنے پروانی مان میں اجنکائے دی ہے اس کے بعد آشمان ساوہ رہنے کے اتار ہیں سکروبہ کی دوبھر میں راج دھانی راچی میں موسم کا مجاز بدلہ اور پراہ وارث ہونے لگی پوری سیم بھوم گمنا راچی اسی سچویں پچھ میں سیم بھوم موسم ڈیگا جگہ جیلے میں گرچ کے ساتھ باعث ہو کر ہو کر لے کر موسمی بھاگ نے ایلو ارڈ جاری کیا ہے موسم قراب ہونے کی اسی تھی میں گھر سے باہر نکلنے میں سادھانی پرتنے کی اپیل بھی کی گئی ہے جھاکھن کے کئی سرکار اسکولوں میں بینچ ڈیسک کا گھور ابھاو تین سو چار اسٹرونٹ جمعین پر بڑھ کر پڑھنے کو ہے مجبور جلے کے لاتے ہاں جلے کے چندوطرخن کا ایک ایسا بدرج جہاں آج ہی پچھے جمعین پر بڑھ کر پڑھنے کو مجبور ہے راج ورکن سرکار ان دنوں اسکولی بچوں کو ساموچت ڈکانس کے لیے ہر سامو پریاز کر رہی ہے ان کی پراثمی سچھا کے لیے کوئی کمی نے چھوڑ رہی ہے سچھا کے علاوہ سرکار مدھیان بھجن سمیتھ بچوں کے سواس پر بھی دیان دے رہی ہے سستہ کے لیے بھی نئے 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 کارکرم آئیت کیک جا رہا ہے اتنا ہی نہیں کئی بھی دلوں میں بالکاؤں کے سپوسیت پوشا کو لے کر سینٹری پیڑ پینک بھی کھوئے گئے ہیں اس سب کے باوجود چندوہ پرکھن کی چھوٹا ہوتاو پہنچا انتظر کتھو کچھ بھی دل ہے ہوتاوہ کا حال بے حال ہے تو ایسریور آج آ سکتا ہے جھاکن کے سائے گردیا پک تیٹھ سکتا ہے پاک سچکوں کا ماندے اور کئی باتوں کی مددوں پر آفتا ہے نیڑے پجھلے کی آج چاہ نومبر ہے اور آج جھاکن کے سائے گردیا پک پاک سچکوں کے ماندے اینے کی ماندے بھکتان ہونے کی سمحانہ جتا جاری ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ماندے بھکتان کی بات سامنے تو آتی ہے لیکن ماندے بھکتان نہیں ہو پاتا ہے لیکن کئی مددوں پر آج ماندے ہونے کی سکتی دیکھنے کو مل رہی ہے ہی آج مہینے کا پہلا سنیوار ہے اور ماندے آنے کی سویدھا ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے میں آنے خبروں میں آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تک ویڈیو کو لائک چینک سکتی بھی ضرور کیجئے گا بجھاکن کے پانکن سے رام پورا ہاتھ آ رہی یاتری بلت پلٹی پچاس لوگ گھائل پانچ کی حالت گم بھی بجھلک کے جھاکن سے پچھمی بنگال کے رام پورا ہاتھ آ رہی ایک بس انینتی تھوکت فڑک کے نارے پلٹ گئی اس میں پچاس یاتری گھائلوں گا ہے گھائلوں میں پانچ کی حالت گم بھی بتا جا رہی ہے یہ سبھی لوگ پاکون کے عالدوہ سے رام پورا ہاتھ جا رہے تھے گھٹنا شکرووار کو سام چاہ بجے کے قریب بیربھوم جلے میں رام پورا ہاتھ میں ہوئی ہے یہ جھاکن کی سیما سے سبتہ ہے گھٹنا کی سوچنے ملنے کے بعد رام پورا ہاتھ تھانا پورلیس موقع پر پہنچی اور ستھی گھائلوں کو سرچت بہار نکال گا انہیں رام پورا ہاتھ میٹھیکل کالیج میں بڑھتی کر آیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ یہ جھاکن اور رام پورا ہاتھ کے بھی چیستیت ہریپور اور بھی گھوان گھڑیا گرام کے پاس ہوئی ہے تو وہیں صرف دیپاولی چھٹ پر اس پیسل ٹرینوں کے ٹریپوں میں ہوئی بڑھو تری کٹیہا رانچی اس پیس کے فیرے بڑھیں دیپاولی اور چھٹ پوجا کے دوران یاتریوں کی آوازہ ہی کو سلزہ جن ڈیہا ریل منڈل سہیت انڈریل منڈل سے کچھ بھی سی ٹرینوں کا اوہدھی بڑھانے کا لیا گیا ہے یہ ٹرین نے اپنے موجودہ سمیں اوٹھوڑا کرنسا چلیں گی چار سے پچیس نومبر تک چار ٹریپوں کے لیے اسپیسل ٹرین سنکھے ہم جیرو پانچ سات تین چاہر کٹیہا امنیسطر پرتک سنیمار کو کٹیہا سے سات بچ کے پچار بچے پرستان بچے پہنچے گی چھے سے ستیس نومبر تک چار ٹریپوں کے لیے اسپیسل ٹرین سنکھے ہم جیرو پانچ سات تین تین امنیسطر پرتک سنیمار کو امنیسطر سے بہرہ پیس بچے بچے پرستان تک بچے تین بچ کے تیس بجے پہنچے گی تو اندوسری اور کول انڈیا کے طرف سے انسل کے نئے سی ایم ڈی بی سائی رام کو چنا گیا ہے سیسیل سے رہا ان کا کنیکشن جلک کے راکر بیرمو کی طرف سے کول انڈیا کی امزان سنکھ ایکائی سینٹرل کول فیڈ ڈیمڈنٹ کے نزیترہ کتا کرنے کی ایجنا ایوام پیو پریجنا بی سائی رام انسل کے اگلے سی ایم ڈی ہوں گے شکربائی کی صوبہ نوجے انسل کے نیے سی ایم ڈی کے چین کو لے کا پی ای ایس بی ڈی دی گئے انٹرویو میں بی سائی رام کا چین کیا گیا ہے اس پت کے لیے کھل اکیس پت بارہ کھل بارہ آدھیکاریوں نے سچتکار میں حصہ لیا تھا اس میں ڈبلو سی ایل کے نزیر سے تک نیجر پرکار دیوی سامل تھے جے ایس اسٹی پہچھا میں گڑھ بڑی کی سی بی آئی جانچ کی مانگ رہ کرتے ہوئے راجبھون تک چھاتروں نے نکالا ادھیکار مارچ جھاکھر میں جے ایس اسٹی ایک بار پھر سی بی وادوں میں ہے چھات جے ایس اسٹی پہچھا میں گڑھ بڑی کا آرورپ لگاتے ہوئے سڑپا ہوتا چکے ہیں مدھے کی جے ایس اسٹی کے دورہ کنین ایویانتان لیپ ٹیکنیسیر نگر پارکاس شیوہ کی پہچھا لی گئی تھی لیکن یہ بھی وادوں میں ہے چھاتروں کا آرورپ ہے کہ پہچھا کا پیپر پہلے ہی لکھ کر دیا گیا تھا اسی کے ساتھ چھاتر اس کی جانچ سے ویجائی سے کرانے کی مانگ کر رہے ہیں اس مانگ کو لے کا جھاکن کے چھات چھاتروں پہ سڑکوں پہ اتر کا سرکار کے خلاف جمکن ووال کاٹ رہے ہیں ڈلی انسی آر میں بھکم کے تیجھ جھٹکی یو پی بیہار میں بھی ڈوری دھرتی دھست میں گھروں سے باہر نکلنے لوگ بجھلے کے ڈلی انسی آر میں دیر رات بھکم کے جھٹکے تیجھ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں راشتری بھکم بھگیان کے اندر کے مطابق سرکر ٹریکٹر ایکس سکیر پہ تیروتہ کے بھکم کے تیروتہ چیس پوائنٹ فور آکھ آکے گئی ہے جنکاری کے مطابق تیر رات قریب ساڑھے بارہ ساڑھے ڈلی ڈھرتی ڈوڑنے لگی بھکم کا کندر نیپال تھا ادھا ڈلی ڈھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگ باہر اپنے گھر سے نکل گئے بجھلے کی نیپال سے ڈیٹری ڈکیل پر چیس پوائنٹ فور تیروتہ کا بھکم درچ کیا گیا ہے ڈیٹری بھکم بھگیان کے اندر نے اس کی بات کو پوچھٹی کی ہے ڈکن کی بیٹھا خوب تیس پرسکتہ کو ملی منظورت دھنکا ایئرپورٹ پر شروع ہوگی کومیر پائلیٹ اٹھریننڈ ڈکھا کنسر کا دھنکا ایس پور پر کومیر پائلیٹ اور ایئرپورٹ سبیس کے پچانکہ پرسشن کرے گی اس کے تحادر ہر میچ میں تیس ایوان کو پیٹلیٹ کی ڈیٹریننگ دی جائے گی اس میں پندر ایوان کو ٹریننگ پر ہونے موالا خرچہ سکا اٹھائے گی جو قریب نو پوائنٹ ڈس کوڑ روپے ہوگا ہم لا تحار میں کمتی لکڑے کی تسکری ون ویبھاگ کی تیر نے مارا چھاپا دو تسکر اندھیرے میں فرار ایک گرپتار پی ٹی آر کے چیپا دوہر پوروی ون چیتر میں ون بھاگ نے چھپا ماریا بھی ہنچلا کا کیلپی لکڑے کا تسکری کرتے ایک تسکر کو گرپتار کا شروعہ کو جیل بھیج دیا ہے اب کی اندھیرے کا لاؤٹھا کا دو تسکر بھاگنے میں سپڑھ ہے گرپتار تسکر اومی سے یادو پتہ دست یادو بتایا گیا ہے تمباکو بکری پر روک دھنباد میں بے اثر کاف قائدے کانون دھوہ دھوہ پچے سکولوں کے سامنے بکتی میلی چیگریٹ چھلے اڑاتے دکھے لوگ جلے سکول میں پڑھنے وارے سات سال کے بچے کی جیب سے پھٹکا ملنے پر پیٹا کا پارا چڑھ گیا نارتے ہوئے پوچھا کہاں سے ملا بچے نے تائک پیو سکول کے سامنے کی گمتی سے دوست نے خید کر دیا تھا ایسی گمتی نوہ دکانے سہر کی تقریبا سب ہی اسکولوں میں پائے جاری ہیں ایسے میں دھنگاوات کے ایسے میں تمباکو بکری پر روک دھنباد میں لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کا آسطر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے ایسے ہی کئی سکولوں میں ایسی چھوٹی مٹی گمتیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں آنے کی اسکول کے سامنے سیگریٹ بیڑی کھٹکا کا دکان رکھنا یا اوچیت ہے ایسے میں نہیں آ لی ہے دھنباد میں جب کیسے تمباکو بکری کو لے کر کے بند کیا گیا ہے بجلے کے سہر کی ٹریفک بیوستہ پوری طرح سے دھوست ہو چکی ہے راجبھان کے پاس چار سو میٹر کے دائرے میں تین دھنہ پرسن ورہ چار ورہیلی چاہ گھنٹے جام رہا پورا سہر راجبھان کے سامنے چار سو میٹر کے دائرے میں تنہت ہوئے تین دھنہ پرسن اور ریلی نے سہر کو جام میں جھوک دیا ٹریفک پوریز دورہ پالے سے کوئی سوچتیاں نہیں کی تھی بہترین کارا ہے کہ کچھائی روڈ روڈ مراتو روڈ اور پھر مینڈ اہرمو روڈ سمیتھ سوہر کی انسرکوں پر کرٹی جگہ ٹریفک کی دوسری بیوستہ دیکھنے کو مل رہی ہے فیلہر کے لیے بس اتنا ہی تکوچہ کی تمام بڑی خبر جو سبابہ سبابہ چاہتا ساتھ آج ستمیندے کی خبر پسند کروکو شیئر کیجئے کا لائک کیجئے چنل پہلی بارا ہے اس کا ضرور کی جگت پہ کلیے جائے ہیں واندے ماتر